اس ناکہ اپ ڈیٹ شامل کریں گے دیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملے میں زخمی ہونے والے اکرام اللہ گنڈاپور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اکرام اللہ گنڈاپور کی گاڑی کو آج صبح انتقابی مہم کے دوران کلاچی میں خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا واقعے میں اکرام اللہ گنڈاپور کا ڈرائیور بھی جان بھاک ہوا اور پانچ افراد زخمی ہوئے اکرام اللہ گنڈاپور کو پشاور منتقل کیا گیا تھا ہیلیکاپٹر پر تبیم داد کے لیے لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کے سر پر کافی چھوٹے آئیں ہیں کافی شدید نویت کے زخم آئے ہیں اور انہیں تشویشناک حالت میں پشاور منتقل کیا گیا تھا ہیلیکاپٹر کے ذریعے لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے ہیں اکرام اللہ گنڈاپور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گئے اکرام اللہ گنڈاپور کی گاڑی کو آسو بنتخابی مہم کے دوران کلاچی میں خودکش حملہور نے نشانہ بنایا تھا اور اس واقعے میں اکرام اللہ گنڈاپور کا ڈرائیور جان بھاک ہوا تھا پانچ افراد بھی زخمی ہوئے تھے اکرام اللہ گنڈاپور کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں جان بھاک ہو گئے ہیں مزید افسرات جاننے کے ہمارے نمائن دے لحاظ علی سے لحاظ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیے گا جی ڈیر اسماعیل خان کے جو ڈیسٹک پولیس آفیس طرح ظہور افریدی انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے کہ سابق صبح وزیر اور تحریک انصاف کی کیکے نانانوے سے امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سی امیچ گئے خان میں چلوہ سے اس کو ہیڈ انجری ہوئی تھی اور اس کی ناک اور اس کے علاوہ کانوں سے بڑے شدت کے ساتھ خون آ رہا تھا جس کے باعث وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابھی ان کی ڈیڈ باڈی سی امیچ پشاورا سی امیچ ڈی ای خان سے ڈیسٹک ہیڈ کورٹر ہسپیٹل ڈی ای خان منتقل کی جارہی ہے جہاں ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج صبح اڈی ای خان سے تقریباً پچ سن سے ساکھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو ان کی تحصیل ہے کولاشی وہاں پر انتخابی کمپین کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے اکرام اللہ گنڈاپور کے قریب آ کر اپنے آپ کوڑا دیا تھا جس کے نتیجی میں وہ اور ان کا ڈرائیور زخمی ہوئے تھے اور ڈرائیور رمضان جو توڑی دیر پہلے شہید ہوا تھا اور ابھی توڑی دیر پہلے جسٹس چوکت حضی صدیقی کے بیان پر رد عمل آ گیا ہے چیف جسٹس ساکر نے سال شدید اظہار برہمی کیا چیف جسٹس سے واضح کیا کہ اس معاملے پر قانونی کاری